اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کی خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل فوڈ بلوگ سانگر آج میں آپ لوگ کے لیے لائی ہوں بہت ہی مزیدار لاہوری حلبہ پوری کی ریسپی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی چنے لیے اور چنوں کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے اور دو کلوں کے قریب میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہاف تیسپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے بن ٹیبلی سپون میں نے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کیا ہاف تیسپون میں نے حلدی پاورڈر ایڈ کیا ہے ساتھی میں نے اس میں دو ادھر ٹیمارٹر اور دو ادھر پیاز کو چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں پکنے کے بعد اس کا پانی پشک ہو چکا اور ٹیمارٹر بھی گل چکے اور پیاز بھی گل چکے اب میں اس میں شان مسالہ ایڈ کروں گی چنے کا اور ساتھی میں ایک کپ آئیل ڈال کے اس کو اچھا سا بھون لوں گی چنے کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اب دیکھنا جا کے ضرور ریزیٹ کیجئے گا اب یہاں پہ ہمارے چنے بھون چکے ہیں اب میں نے اس میں گریوی کے حساب سے پانی ڈال دیا ہے اور گانیشن کے لیے میں نے اس میں ڈال دیا ہری مرچی اور زیرہ آپ تھوڑا پانی زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے چنے ریڈی ہو گئے اب ہم آ جاتے ہیں ہلوے کی طرف ہلوہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک کپ سوجی اور ایک کپ میں نے چینی لے لیے ساتھی میں نے گانیشن کے لیے بادام لے لیے اور ایک گلاس کے قریب میں نے پانی لے لیا ہے تو یہاں پہ میں ہلوہ بنا رہی ہیں اکڑا ہی رکھ لی میں نے چولے پہ ایک کپ آئیل ڈال کے اس میں میں نے سوجی کو ڈال لیا اور اس کو لائٹ براؤنگ سا کلر کر کے بھون لیا ہے یہ دیکھیں اس کائلائٹ براؤنگ سا کلر ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کروں گی اور ساتھی میں اس میں چینی بھی ایڈ کر دوں گی اور ان دونوں کو اچھی طریقے سے میں بھون لوں گی کیونکہ اس کی جنہی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی ہمارا مزیدار سا ہلوہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بھون رہا ہے جب تک ہمارا ہلوہ بھون رہا ہے آپ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں بہت اپیشیئٹ کرتا ہے یہاں پہ ہمارا ہلوہ بھون چکا ہے اور میں نے اس کو گانیشنگ کر لیا ہے بادام کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں سف کر دیا ہے اس کو اور اب میں اس کو چینی کے ساتھ رکھ دوں گی ڈش میں اب میں آ جاتی ہوں پوری کی طرف پوری بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پہ ایک کپ کے قریب میں نے میدہ لے لیا ہے ہاف کپ کے قریب میں نے آئل لے لیا ہے ایک کپ کے قریب میں نے دودھ لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے چکی کا آٹھا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے ساتھی میں نے ایک گلاس پانی لے لیا ہے یہاں پہ میں نے باؤل میں میدہ ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں نے چکی کا آٹھا اور نمک اور بیکنگ پاورڈر ایڈ کر کے اس کوچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں گھی اور دودھ ڈال کے اس کوچھے سے گون لوں گی اگر مجھے پانی کی ضرورت پڑی تو میں پانی یوز کروں گی آپ لوگوں کو بھی اگر پانی کی ضرورت پڑے تو آپ پانی یوز کر کے اس کا سمودھ سا آٹھا گون لیں اور اس کو آئل لگا کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ اس کا آٹھا سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں آٹھا اس کا گون چکا ہے اب میں نے اس کو آئل لگا کے رکھ دیا دس منٹ کے بعد میں نے جب اس کو اٹھایا تو یہ بہت سوفٹ تھا اب میں اس کی پیڑے کے حساب سے کٹنگ کر لوں گی اور اس کے پیڑے بنا لوں گی اور پیڑوں کو بھی میں دس منٹ کے لیے آئل لگا کے اگین اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ہماری پوری سوفٹ بنے اور میں ایک پوری اٹھاؤں گی ابھی پلیٹ فارم پہ بھی آئل لگا لوں گی اور میں پوری اٹھاؤں گی اور اس کو ہاتھ کی مدد سے بڑھانا شروع کروں گی آئل کے ساتھ بیسٹ ہوگا کہ آپ ہاتھ کی مدد سے ہی بڑھائیں اگر بیلن لگائیں گے تو وہ چھپکنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ میں نے پین میں آئل گرم کر لیا ہے اور میں آپ پوری کو تلنا شروع کر رہی ہوں یہ دیکھئے ایک سیٹ سے میں ہلکی سی پکا لوں گی اور دوسری سیٹ سے بھی میں دونوں طرف سے ہلکا ہلکا اس کو لائٹ سا فرائے کر لوں گی اگر آپ زیادہ فرائے کریں گے تو یہ تھوڑی کڑک ہو جائے گی اور دارک سا کلر آئے گا پوری کا تھوڑا لائٹی کلر اچھا لگتا ہے اب میں اس کو ڈی شاوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی مزے کی ہماری پلیٹر تیار ہے ہلوہ مزے دار سا ساتھ میں چھولے کی سبزی اور ساتھ میں ہماری سوفٹ اور مزے دار سی پوری سنڈے کے دن بنائیں اور اپنے سنڈے کو بیسٹ بنائیں ہلوہ پوری کے ناشتے کے ساتھ آپ لوگوں کو لگے گا کہ آپ لوگ کسی ریسٹورانٹ میں یا ہٹل میں ناشتہ کرنے کے لئے گئے آپ گھر پہ بھی اتنی مزے کی سوفٹ اور ہلوہ اور پوری اور چھولے کے سبزی بنا سکتے ہیں آپ بنائیں انجوائے کریں اور اپنے بچوں کے لئے تیار کریں اور آپ لوگوں کا سنڈے کا دن مزیدہ ناشتے کے ساتھ بہت ہی اچھا گزرے گا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اب میں پلیٹ بنا کے دکھاؤں گی اور انجوائے کریں اللہ آپ اس دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی